جی ہاں بھائی صاحب تگیدر ہو کر میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں سینئر کا فائنل میں چنڈگڑ کے ساتھ میں جس میں بہت سارے انام ہیں اور بہت سارے درسک دیکھنے کے لئے آئے ہیں جس میں مینب دا سیریز بجرگوں کے لئے یہ سائنکل ہے سپورٹ سائنکل اور ابھی دونوں ٹیمیں آمنے سامنے ہو گئی ہے اور ابھی ٹوس ہونے والی ہیں جو آگے آپ دیکھ سکتے ہو دونوں ٹیموں کا ایک دوسرے کے ساتھ میں انٹرڈیکسن ہوا اس کے بعد میں سابндھان وستہ میں ہو کر راشٹریگان ہوا اور اس کے بعد میں کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں مل ملاقات ہوئی اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کل کا جو میج ہوا تھا سیمی فائنل میج تھا جو فگوڑا سینئر کے ساتھ میں تھا وہ فتے پور لیون نے جیت لیا تھا اور آج چنڈگڑ فائنل میں پہنچ چکی ہے اور فتے پور لوئن جو سینئر کی ٹیم ہے وہ فائنل میں پہنچ چکی ہے تو یہ جو فائنل میچ ہے سولہ سولہ اور کا ہونا ہے اور جو یہ راجستان کے دوارہ یہ کروائے جارہ ٹونیمنٹ ہے جو جیپور کے اندر ہو رہا ہے تو اس پرکار سے یہ اس میچ کا لیکھا جو کا آپ کو بتایا گیا ہے تو یہ میچ کافی رومانچک اور ٹکر کا میچ ہوگا کیونکہ ادھر سے وہ بھی ایک اچھی ٹیم کو ہرا کے فائنل میں پہنچے ہیں چنڈیگرڈ اور ادھر یہ بھی ایک سٹرونگ ٹیم کو ہرا کر فتہ پور لوئن نے فائنل میں پہنچے ہیں تو اس میچ کو دیکھنے کا آنند ہی کچھ اور الگ آئے گا تو یہ یہاں پر سبھی کھرائی ابھی کتریت ہو کر اور جو کہتے ہیں بھارت ماتا کی جائے بول رہے ہیں تو اس پرکار سے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں ابھی یہ ٹوس ہونے والا ہے جو ٹوس کا آپ کو لائیو دکھائیں گے کہ کون بیکتی کس پرکار سے بیٹنگ کرتا ہے کون بولنگ کرتا ہے گھر ہو دکھائیں گے موسیقا 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 چندگڑ سینئر نے ٹوست جیت لیا اور پہلے کھیلنے کا فینسلا لیا اور سولہ اور کا یہ گیم ہے سولہ اور کے اندر کہتے ہیں انہوں نے 65 رن بنائے ہیں جو میرے خیال سے فتہ پور لوین کے سامنے ایک بہت چھوٹا سکور ہے اور یہ سائد فائنل جو ہے وہ ایک طرفہ ہو جائے گا کیونکہ یہ جو کہتے ہیں فتہ پور لوین کی ٹیم جو مانی جاتی ہے وہ کافی سٹونگ مانی جاتی ہے اور کم سے کم بھی 7-8 بار وہ کب جیت چکی ہے اور اس بار بھی سائد ووکپ جیت جائے گی جیسا کہ آپ کو پتا ہے پردان جی کچھ سپیسل کرتے ہیں اور چندگڑ کا سکور کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے گراؤنڈ کو کیلت کرنے کا پریاس کیا اور گراؤنڈ کے چاروں طرف کہتے ہیں سائنکل کو گھوما کر گراؤنڈ کی کیلنا کرنے کی کوشش کی لیکن سائد یہ کیلنا کام آئے گی نہیں آئے گی آگے دیکھنا ہوگا یہ ہمارے پردان جی سائیکل کا توڑا کرتے ہوئے رنویر سنگھ کی سٹیڈیم کے اندر آج آو تو بڑا لنبا چل گیا یہ جو سائیکل آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ گراؤنڈ کا پورا راؤنڈ کمپٹیٹ کر کر ابھی یہ لوٹے ہیں کیسا ایکسپینس رہا آپ کا پورا گراؤنڈ کا چکل گا کے آئے جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ پتے پور کے لیے یہ سکور جو ہے وہ کوئی بڑا سکور نہیں ہے اور انہوں نے ماتر ہی آٹھ نو اوروں میں ہی چیز کر لیا جس میں مکھے بومی کا تین چار کھلاڑیوں کی رہی ویسے تو پوری ٹیم کا ہی پورا سیوگ رہا لیکن جو ان کے کیپٹن ہیں دینیج جی اور راج کمار جی نرے جی جگدیو مہندر گوڑ یہ کافی موسٹ ان کا رول رہا اور یہ ابھی کپ جیت چکے ہیں یہ آٹھوی بار کپ جیتے ہیں اور کافی یہاں پر ہسی مجاک ہلا گھلا اور کافی کہتے انجوئی کیا جا رہا ہے تو اس پرکار سے انہوں نے مینب دا سیریج بھی اسی ٹیم نے جیتی ہے جس میں سائنکل تھی اور ویننگ کپ یہ فائنل جیت چکے ہیں دو جار تیس کا تو اس پرکار سے یہ جو ٹیم ہے بڑی سٹرونگ ہے اور فورٹی فائیب کی عمر کے جو یہ کھلاڑی ہے جو کہتے ہیں کہ اس میں اس سے کم کی ایج کے کھلاڑی نہیں کھیل سکتے اور یہ جو ٹونامنٹ ہے وہ کہتے ہیں ٹینس بول سے کروایا جاتا ہے تاکہ بجورگوں کو لگے نہ اور ان کی صحت وغیرہ صحیح رہے اور جو کہتے ہیں آنے والے ٹائم پر اچھے سے ان کے ٹائم میں جو کہتے ہیں یادے جڑ جائے اگر یہ ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگا بڑی مہنس سے بناتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آنے والی جو کہتے ہیں نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے بیل آئیکن جرور دبائیں دھنیواز جی